اسلام علیکم ویورز پیاری بہنوں کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ خوش ہوں گی ٹھیک ہوں گی اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ آپ کو خوش رکھے آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ مولی کی پراتے کس طرح سے بناتے ہیں اس کی لکدے کے پیاری لگ رہی ہے تو جی سب سے پہلے میں نے مولی کو ایک کلو مولیاں لی تھی ان کو نا قدو کش کر لیا تھا قدو کش کر کے میں نے اس میں نمک مکس کر دیا ہے نمک مکس کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور یہ جو مسالے آپ کو نظار آریں دھنیا فریش لسن کی ڈنڈی اور دو جوے لسن کے اور پانچ ہاری مرچیں ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا یعنی کہ کونڈی میں کوٹ لیا تھا پیس لیا تھا اور اب جو ہے میں مولی کا پانی نکالنے والی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے مولی کا جو پانی ہے نا وہ اس کو دبا دبا کے نچوڑ کے نا نکال لینا ہے آپ ململ کے کپڑے میں بھی ڈال کے نکال سکتے ہیں میں اس طریقے سے نکالتی ہوں فٹا فٹ کام ہو جاتا ہے جب تک یہ نکل رہا ہے پانی اس کا نچوڑ رہی ہوں میں تو آپ نا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو جی یہ اس کا پانی نکال کے بہت اچھے طریقے سے نکالنا ہے اس کا پانی نا اب جی اس میں ڈالنا ہے یہ جو میں نے مسالے پیسے تھے گرین مسالے وہ ڈالنے ہیں اس کے بعد جی ایک چمچ تھوڑی سی میں نے ڈالی تھی لال مرچے زیادہ نہیں ڈالنی میں زیادہ نہیں کھاتی آپ کو زیادہ پسندے ڈال دیجئے گا یہ زیرہ اور جی نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نمک ہم نے پہلے ڈال دیا تھا وہ کافی تھا اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو پھر آپ ڈال دیجئے گا اب ان کو مسالوں کو مکس کرنا ہے اگر آپ خوشت مسالہ جات یعنی کہ مسالے پاودر میں کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بس میں دو ہی مسالے ڈالتی ہوں ایک تھوڑی سی لال مرچے اور جی یہ زیرہ ڈالتی ہوں وہ میں نے ایک چمچ ڈالا تھا یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب جی ہم میں نے دو پیڑے بنا لی ہیں آلٹا میں نے پہلے گون کے رکھ لیا تھا ورنہ ویڈیو بہت لب بھی ہو جاتی تو اب جی اس کو میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے تھے تو دو پیڑے میں نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنا لی ہیں یعنی کہ دو روٹیاں چھوٹی چھوٹی بیل لینی ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ دیکھئے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے کبھی مولی کے پراتے بنائے ہیں اور کیسے بنتے ہیں آپ لوگوں کے ہاں وہ بھی بتائیے گا جی اب اس کی فیلنگ کر رہی ہوں جو میں نے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا مکسچر وہ میں اس کی فیلنگ کر رہی ہوں ایک میں نے چھوٹی سی روٹی بیل کے نیچے رکھی اور ایک اس کے اوپر اور بیچ میں اس کی فیلنگ تھی تو اس کی طریقے سے دبا دبا کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے کہ کناروں سے مسالہ نہ نکل جائے مولی کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ نہ نکلے تو جی طبی پہ ڈال دیئے میں نے یہ روٹی اور اس پہ میں لگاؤں گی کوکنگ آئل اگر آپ کو دیسگی لگانا ہے تو آپ دیسگی بھی لگا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ پراتھے اور آپ کو اگر مسالہ اور ڈالنا ہے جیسے میں نے اس کا جو ہے تیار کیا تھا مکسر تو آپ اور بھی اس میں مسالہ جاتھ ڈال سکتے ہیں لیکن میں کم ہی ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہو گیا ہے تیار اور جی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے تھے آپ کے مولیے پراتھے تو ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی